السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے احرام مصر کے تعمیراتی موجزے کے بارے میں جن کے بارے میں جان کر آپ کے عوثان خطا ہو جائیں گے زمین سے چار سو اسی فٹ اونچے چار ہزار پانچ سو سال پرانے پیرامیڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ریبوٹک کیمرہ پیرامیڈ کے اندر بھیجا ایک جگہ پر آکا ریبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا سلیب تھا ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے دفن ہے یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا اس لیے انہوں نے ریبوٹ کے آگے ایک ڈریل مشین لگائی جس نے اس پتھر میں بریق چھید کر دیا اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جسے آج سے چار ہزار پانچ سو سالوں تک کسی نے نہیں دیکھا تھا دوستو مصر یعنی ایجپٹ میں توٹل ایک سو اٹیس بہت بڑے اور اونچے پیرامیڈ موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں زلزلے اور کئی خطرناک توفانوں کا سامنا کیا لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو ان میں سے سب سے اونچار بڑا پیرامیڈ دی گریڈ پیرامیڈ آف گیزہ کہلا تھا ہے اور اس پیرامیڈ کی بیس کا ایریا تیرہ اکڑ ہے یعنی اس پیرامیڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں پوری نو فٹبال فیلز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں ایک اندازے کے مطابق اس پیرامیڈ کے اوپر تئیس لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن ساٹھ لاکھ ٹن ہے جو بارہ برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن اتنے اونچے اور بڑے پیرامیڈ بنانے کا مقصد کیا تھا ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی نہیں تھے تب اس پیرامیڈ کی دیواروں کو کیسے انچ با انچ لیول کیا گیا تھا کیسے پچاس ٹن وزنی پتھروں کو سکیر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی چار سو اسی فٹ کی انچائی تک پہنچایا گیا اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیڈ کو ارت پروف کے ساتھ ساتھ پیرامیڈ کی تمام سائیڈز کو پانچ اشاریہ اکی آون ڈگری پر سیٹ کیا ان پیرامیڈ کی تعمیر کے دوران پہلا چیلنج یہ تھا کہ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز ٹیم ان پیرامیڈ کی کنسٹرکشن کی تقنیق جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر ان پیرامیڈ کی ہر سائیڈ مشرق مغرب شمال جنوب پر بغیر کیمپرز کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی کئی ایکسپرٹس کا مننا ہے کہ اس ٹائن کے آرچیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے زمین کے پولز کا پتہ چلتا ہے ان کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کمپرز اور نہ کوئی اپٹیکال انسٹرومنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے پیرامیڈ کی ڈریکشن سیٹ کی گئی وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ اگلا چیلنگ تھا زمین کو ہموار کرنے کا جس تیرہ ایکڑ کے زمین پر اس پیرامیڈ کو بنانا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو اکیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیولر تھا ایکسپرٹس کا منحہ ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر گڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہ کر رہا ہو اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا اگلا چیلنج یہ تھا کہ پیرامیڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈریکشن بھی سیٹ تھی مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ ہو چکا تھا اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائیڈ تھے لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرینڈرز تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو سکیر یا ریکٹینگلر شیف بھی دی لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کٹا گیا کعپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے اگلا چیلنج کیونکہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹائی پیرامیڈ کنسٹرکشن گیزہ سے دھائی سو کلومیٹر دور تورہ کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ ان پتھروں کو گیزہ تک ٹرانسپورٹ کیسے کیا جائے؟ وہ ایک ایک پتھر پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کلو گرام کا تھا جو تقریباً تین پیسنجر بسوں کے برابر ہوتا ہے اور ایسے اکیس لاکھ پتھر صرف ایک پیرامیڈ میں استعمال ہونا تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جنور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی ویسا کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا جی ہاں تورہ اور گیزہ کے درمیان موجود ریورڈ کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامیڈ سائٹ پر پہنچ جائے گئے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کشتیوں میں اتنے بڑے پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی پانسو مزدوروں کی فوج ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی اس سے اگلا چیلنج یہ تھا کہ جو ایکسپورٹ کی ٹیم پیرامیڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستاتی رہتی تھی کہ لائن سٹون کٹ بھی گئے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی انچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے کئی ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ پیرامیڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلین کر لیا گیا تھا یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زگ طریقے سے لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ پچاس ہزار کیجی کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کھینچ کر گئے ہوں گے اس سے اگلا چیلنج یہ تھا کہ صرف لاکھوں مزدوروں اور چینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ ہی نہیں کرنا تھا اس پیرامیڈ کے اندر کمپارٹمنٹس ان کے اندر جانے کا رسلہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں لیکن ایک چیز ایکسپورٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر منا جاتا ہے آج کل کے مادرن دور میں بھی بڑے بڑے گرینڈرز کی مدر سے کاتے جاتے ہیں دنیا بار کے کئی آرکیالوجسٹ ایکسپورٹس کو پیرامیڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراخ نہیں ملا کہ چار ہزار پانچ سو سال پہلے انجینئرز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کٹا تھا آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپورٹس نے اس مسٹری کو بھی حل کر دیا انجینئرز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے جی ہاں بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائٹ پر بزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کٹنے میں چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا اس سے اگلا چیلنج یہ تھا کہ دی گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ تمام پیرامیڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامیڈ ہے اس کے اندر ابھی تک دو ہیڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں ایک کو کنگز چیمبرز اور دوسرے کو کوین چیمبر کا نام دیا گیا ہے جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچر کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی جی ہاں ان کو وہاں چار ہزار پانچ سو سال پرانا گرینایٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا لیکن حیران کر دینے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا رستہ صرف یہ چھوٹا سا سراخ ہے جس میں سے انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے تو یہ گرینایٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخر کار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ ریزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کینگز چیمبر اندر سے تعمیر کیا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ ایک چھوٹا سا سراخ چھوڑا گیا تھا اگلا چیلنج آخر چار ہزار پانسو سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامیڈ بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج قبول کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہتی ہیں کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامیڈ بنا کر واپس چلے گئے لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا جس میں یہ تمام تھیوریز غلط ثابت کر دی گئیں جی ہاں ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور سکیلٹن کا معاینہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ کی سرجری بھی ہو چکی تھی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامیڈ بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں غلام نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامیڈ کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی نہ صرف اتنا کہ ماہرین نے ان کے سکلز کو ری کنسٹریکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامیڈ کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے اگلا چیلنج یہ تھا کیونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامیڈز کو نہ تو ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی غلاموں نے تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ آلیشان سٹریکچر بنائے ہوں گے کیونکہ آج کل کے مادرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹ چار سے پانچ سالوں میں بن کر مکمل ہو جاتے ہیں لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین اور نہ ہی مادرن ٹیکنالوجی تھی تو ظاہر ہے اس وقت پیرامیڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے لیکن آخر کتنے ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامیڈ کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں ایک لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی اور یہ مزدور پورے ملک سے اگٹھے کیے گئے تھے اس سے اگلا چیلنج یہ تھا کہ پیرامیڈ کی الجی ہوئی گتھی اب سلجنا شروع ہو چکی تھی ایکسپرٹس اور آرکیالوجسٹ ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامیڈ کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک تھا پیرامیڈ کو بنانے کا مقصد جی ہاں ساٹھ لاکھ ٹم سے بھی زیادہ وزنی تئیس لاکھ پتروں سے بنا صرف ایک پیرامیڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا کام جام نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان پیرامیڈ کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ ریزلٹ نکالا گیا پیرامیڈ کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا جی ہاں ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اپنی فیملیز اور زمین کے کام آتا رہے اس لیے ان کو ان پیرامیڈ کے اندر دفنایا جائے گا اور پیرامیڈ کی دیوار پر لکھی ان ریلیجیس زبانوں کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا اور یہی شاید ان کا مقصد تھا لیکن ان کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا اس سے اگلا چیلنگ انشینٹ انجینئرز کی ہسٹری کے انشاہکار سٹرکچرز کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزہ کے پیرامیڈز کی ایک ایریل فوٹوگراف سے جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامیڈز کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا جن لوگوں نے چار ہزار پانچ سو سال پہلے انچ با انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامیڈ بنائے ہیں انہوں نے ان تین پیرامیڈز کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا کیونکہ ان تینوں کی پوزیشن آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی پہلے تو یہ ایک کوئنسٹیڈنٹ سمجھا گیا لیکن صرف تب تک جب تک روبرٹ بحوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا روبرٹ بحوال کا ماننا تھا یہ سب ایک کوئنسٹیڈنٹ نہیں بلکہ ان پیرامیڈز کی یہ پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلین کی وجہ سے رکھی گئی ہے کیونکہ اس دور میں ایجپشنز ستاروں کو بہت مانتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اورنس بیلٹ کے تین ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی ان پیرامیڈز کو بنایا اگر غور کیا جائے کہ ان تینوں میں سے دو برائٹ ستارے ہیں اور ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے ستاروں کا یہی ایکزیک پیٹرن گیزہ کے پیرامیڈ میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس سے اگلا چیلنج انیس سو اسی میں پیرامیڈز پر ایک خاص قسم کی ایکس سریز پھینکی گئیں جس سے معلوم پڑا کہ کوئن اور کینگز چیمبرز کے علاوہ پیرامیڈ کے ٹاپ پر ایک اور سیکریٹ چیمبر بھی موجود ہے ڈاکٹر زاہی حواز کا ماننا تھا کہ یہی وہ سیکریٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامیڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں اس سیکریٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے پانچ سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا جس کو انیس سو تیرینوے میں ایک چوٹھی سی سرنگ میں بھیجا گیا ٹھیک دو سو فٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر دو کاپر ہینڈلز بھی لگے ہوئے تھے لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے ساڑھے چار ہزار سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اس کے لیے مزید آٹھ سالوں کی محنت درکار تھی مزید آٹھ سالوں کی محنت کے بعد ایک اور روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگائی گئی تھی دو ہزار ایک میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں بریق چھید کر دیا اتنا بریق کہ صرف اس میں سے ایک کیمرہ گزر سکتا تھا جب کیمرے نے اس سلیب کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا لیکن جب کیمرے کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دئیے جی ہاں زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے ہوئے تھے یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت چار ہزار پانچ سو سال پہلے لکھے گئے تھے نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھائی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھایا لیکن ڈاکٹر زاہی حواز کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کہ اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرا اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ